ہمارے ساتھ ہمارے بہمان رکشہ وششک یہ میجر محمد علی شاہ صاحب جو گئے ہیں میجر صاحب بہت بہت سواقت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر ید جو ہے وہ بھیشن ہوتا جا رہا ہے میجر صاحب لیکن حاصل کچھ نہیں ہے اب تک جی ان کی یہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے روس اور کیا حاصل کرنے نکلے تھے وہ بات بھی اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیف پر قبضہ جمعنا ہی نہیں چاہتے تھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیف پر قبضہ کر نہیں پائے انگبور کھٹے تھے اب بات دراصل ایسی اس روس کے بھی سٹریٹیجی چینج کر لی ہے جب دیکھ رہے ہیں کہ کیف پر قبضہ ہو ہی نہیں رہا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اور ہو نہیں پا رہا ہے کوئی تو بالکل اور نقصان دو دور سے ہو رہا ہے روس کا تو بہت سان ہو رہا ہے اور یکرین تو بالکل اور برماد ہو گیا ہے اور جنگ جب فوجی لڑتا ہے نا امران بھائی وہ اس سے لڑتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے ان کو ان کی فرکشہ کرنے کے لڑتا ہے اور بڑی ہی خراب بڑی دل دلانی والی بات ہے کہ جنگ کے آخر میں جب جہاں پہ بہت لوگ دکار ہوتا ہے مہر مر جاتے ہیں ایک فادر ویڈ کرتے تھے بیٹے کا ماں ویڈ کرتے تھے بیٹے کا بہن ویڈ کرتے تھے بھائی کا اسی ٹائم پہ جو راجیتی کھیلتے ہیں جو ڈیڈر ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور جو یوہ پیڑی ہے جو جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں نام تک بھی جاتے ایک دوسرے سے نفرت بھی نہیں کرتے وہ اپنے ایک دوسرے کو جان سے مارتے ہیں ان کے کہنے پہ جو لوگ جانتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جان سے نہیں مارتے ہیں تو جی ہاں بہت زیادہ محسان ہوا ہے اور اگر یہ آگ ابھی نہ تھمینا امران بھائی تو میں کوئی ڈر ہے کہ کئی بات بات سے ہاتھ سے نہ آگے بھگم بڑھ جائے اب آپ دیکھیں پہلا بشیو دوسرا بشیو چھوٹی تھی چھوٹی تھی چھوٹی تھی چھوٹی تھی چھوٹی تھی شروع ہوا تھا اب کل UK کے پرائم ملسٹر جاتے ہیں مولک جانسون ملالا کرتے ہیں یوکرین کا اکیو میں پریزیدن رنسی کے ساتھ بھئی میں کہنا ہوں جتنی انرزی جتنا ٹائم جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کو ملت کرنے میں ہتھیار سپلائے کرنے میں اتنا ہی اگر مہت کر لیں کی شانتی لانے میں پریزیدن پوٹن کو سمجھانے میں حالکہ ان کو سانگیشن لگا دیئے کوئی اثر نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اثر نہیں کر رہے تو اپنی سٹرٹی جیسے روس سٹرٹی جی بدل رہا ہے نا اپنی جی ویسے ہی اگر یہ دیکھٹوں کے راشتری ویسے ہی پاورز اپنی سٹرٹی جی بدلے کیونکہ شانتی تو ہر حالت میں وہاں پہ آنی ہے اب لوگ پروٹیسٹ کریں گے روس کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کریں جنگ کے خلاف جی کہ شانتی لائیں کسی بھی قیمت میں جی انراک بھائی میجر بحمد علی شاہ صاحب لیکن سب سے درباہ کے پون یہ رہا کہ شہباز شریف نے آتے ہی بھارت کے پرتی تلخی دکھائی اور وہ نے کہا کہ بھارت سے ہم اچھے سنبند چاہتے ہیں بے شک لیکن کشمیر پر بات چیت کیے بینہ یہ ممکن نہیں ہوگا مہدی آئیں اور کشمیر پر بات کریں جبکہ بھارت لگاتار یہ صاف کرتا رہا ہے کہ کشمیر اس کا اپنا نیجی معاملہ ہے بلکل کشمیر ہمارا نیجی معاملہ ہے پاکستان اس میں جب ہم نے آرٹیکل 73 13 ہم نے بانگ کی تھی ہم نے آبیرکیشن کیا تھا تب 2019 اگسٹ میں تب یہ پاکستان عمران خان پہلے آدمی سے جو آکے بولے ان کے کوئی ان پہ حق ملتا نہ ان کی تکلتن اندازی دینی ہے ان میں اور جو پیوکے ہیں ان کو وہاں سے پتانا پڑے گا دیکھ لے گا کہ بھئی یہ علاقہ ان کو وہاں سے دینا پڑے گا وہاں سے پہلی بات ہوئی ہے اگر یہ سچ میں جب ہی زبان رکھنے والے ہیں کامل رکھنے والے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے زبان رکھی ہے اور ہیز پہ ہم آمد رہیں گے ان کو واقعی میں ہوں ہمیں اس رشتے بڑھانے ہیں اس طریقے سے ہم کو بھی بڑھانے ہیں ان کے ساتھ اور پروسکل کے ساتھ رشتے ہمیں اچھے رہے تو اچھا ہی رہتا ہے کونوں کے لیے لیکن کہہ دینا کافی نہیں ہے کہتے اگریدی میں کامت ہے ایکشن سپیک لاؤڈ دن ورڈ آپ کے اشارے آپ کے کارے آپ کے لفظوں سے زیادہ بیاء کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کی کیا کاروئی ہوگی لیکن میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان کے وزیر آزم یہ کانٹو کا تاج ہے اگر کسی کو گنجہ ہونا ہے بھوٹا ہونا ہے وقت سے پہلے کمدور پڑنا ہے تو جی ہاں وہ پیشک وزیر آزم کے الیکشن لڑ لے اور وہاں پہ اس کی طبیل سہیت پہ بھی فرنک پڑے گا اور وہ بہت بیمار پڑ جائے گا بھئی یہ بات تو ہے آج تک کسی ایک نے بھی آگے یہ ہاتھ بھی بڑھایا ہے مستی کا اب تک ہندوستان سے باتیں کاری ہیں بڑی بڑی باتیں ضرور کری ہیں یہ جسے کہ عبران کھار آیا ہے یہ نیا پاکستان ہے اے کیا نیا پاکستان ہے بھئی انہیں واپس ہونپٹ کے سوٹی پٹی کون کر دی اور یہ چھوٹا بچھا ہوتا ہے چھوٹا بچھا جب آؤ تکرکٹ کھیلتا ہے آرے ریسلی پوزا ہے آؤت شہباز شریف ابھی آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کاری بھار کیسے سمالتے ہیں خود کو کیسے سمالتے ہیں دیش کو کیسے سمالتے ہیں اور بھارت کے ساتھ سمبندوں کو کیسے سمالتے ہیں یہ بڑی بات ہوگی ضمیر علی دہتو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان سے جھوڑنے کے لیے اور میجر محمد علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ہم سے اس باتشیت کے لیے کیسے سمالتے ہیں